موسیقی ایک چھوٹی سی ناریل کی گری سوکھی ہوئی یا پھر تاجی اپنی ڈیلی رائٹ میں شامل کرتے ہیں تو آپ کو بہت اچھے اس کے فائدے ملنے والے ہیں چلیے بتاتیوں ڈیٹیل میں کی آپ کو کیا کیا فائدے ملیں گے سب سے پہلے بات کرتے ہیں برین کی آپ کے برین کے لئے ناریل امرت کے سمانہ ہے خاص طور پر سوکھا ہوا ناریل اگر سوکھا ہوا ناریل اگر آپ ایک ٹکڑا ڈیلی کھاتے ہو تو آپ کا برین کئی گناہ بہتر کام کرتا ہے آپ کی یاداش اچھی ہوتی ہے اور الجائمر جیسے روگوں سے لڑنے میں بھی سہایتہ ملتی ہے اگر آپ بھی چاہتے ہیں کہ آپ کی میموری اور کانسٹریشن ہمیشہ اچھی رہے دماغ اچھے سے کام کرتا رہے اور بڑھاپے میں بھی الجائمر یا یاداشت کی کمی یہ سب پرابلمز نہ آئیں تو ایک ناریل کا ٹکڑا آپ ڈیلی بیسز پر ضرور کھائیں آپ کی سکن کے لئے بہت فائدہ مند ہے ناریل ناریل کو شریفل بھی کھا جاتا ہے کیونکہ اس کے گن ہی بہت زیادہ ہے اگر آپ سکھے ناریل کا ایک ٹکڑا ڈیلی کھاتے ہیں تو آپ کی سکن کبھی بھی بوڑھی نہیں ہوگی بڑھتی عمر کے ساتھ بھی آپ کی سکن جوان رہے گی کیونکہ اندر سے آپ کی سکن کو نمی دیتا ہے ناریل میں فائٹی ایسٹس ہوتے ہیں جو کی آپ کے سکن کے فری ریڈیکلز کو ریڈیوز کرتے ہیں جسے کی جھرییاں اور جھائیاں یہ سب پرابلمز آپ کی ختم ہوتی ہیں دل کا خیال رکھتا ہے ناریل دل سے پیار کرتے ہیں تو ناریل سے رشتہ جوڑ لیجے ناریل سے پیار آپ کے دل کی عمر کو لمبا کر سکتا ہے جی ہاں ناریل آپ کے خون میں کولیسٹرول کو کم کرتا ہے اور ساتھ ہی ساتھ آپ کو ہارٹ اٹیک سے بھی بچاتا ہے تو اگر آپ کو بھی ہائی بی پی یا پھر کولیسٹرول کی پرابلم ہے تو آپ ناریل ضرور اپنی ڈائٹ میں شامل کیجئے ساتھ ہی ساتھ وزن کم کرنے کے لیے ناریل بہت اچھا ہے جن لوگوں کو اپنے بڑھتے ہوئے وزن سے پریشانی ہیں انہیں ناریل کا سیون کرنا چاہیے کیونکہ ناریل میں فیٹس اور کولیسٹرول جو ہوتے ہیں وہ گود ہوتے ہیں یعنی کی گود کولیسٹرول ہوتا ہے جو کی آپ کے شریر میں وزن نہیں بڑھنے دیتا ہے تو ناریل کا تیل کھانا بنانے میں استعمال کریں اور ناریل کا ایک ٹکڑا ڈیلی کھائیں آپ کا وزن نہیں بڑھے گا ساتھی ساتھ کینسر سے آپ کو سرکشہ دیتا ہے ناریل سوکھے ناریل کے سیون سے پروسٹیٹ کینسر، بریسٹ کینسر سروائیکل کینسر این سب کینسر سے آپ کا بچاہب ہوتا ہے تو ناریل اگر آپ دیلی بیسٹ پر کھاتے ہیں تو کینسر سے پریونشن کا کام کرتا ہے سب سے اچھا انٹی بائیٹک ہے ناریل اس میں بھرپور ماترہ میں کھنج امینو آسیڈ ویٹمینز اور فائبر پائے جاتے ہیں اسے سوپر فوڈ بھی مانا جاتا ہے اسے اگر آپ دیلی بیسٹ پر کھاتے ہیں تو آپ کی ایمیونٹی بہت بڑھ جاتی ہے اور یہ ایک اچھا انٹی بائیٹک انٹی وائرس ہے تتہا شریر میں ہونے والے فنگس اور بیکٹیریا کو ختم کرنے کی ایک بے مثال آشدی ہے ناریل کا ٹکڑا ڈیلی بیسٹ پر کھائیں گے تو آپ کو جلدی سے کوئی روگ نہیں ہوگا اگر آپ کو ڈائیبیٹیز کی پرابلم ہے تو آپ ناریل کو ضرور اپنی ڈائیٹ میں شامل کریں ناریل سے انسولین اور گلوکوز کا لیول جو ہے وہ آپ کے شریر میں ٹھیک بنا رہتا ہے ناریل ہورمونز کو سکار آتمک روپ سے پرابیت کرتا ہے جو کی بلڈ شگر کو نینتوٹ کرنے میں مدد کرتا ہے جس کی وجہ سے ڈائیبیٹیز کو کنٹرول میں کیا جا سکتا ہے ساتھ ہی ساتھ اگر آپ کو انفرٹیلیٹی کی کوئی پرابلم ہے چاہے آپ میل ہیں یا فی میل ہیں انفرٹیلیٹی کی کوئی بھی پرابلم ہے تو ناریل کا یوز کیجئے کیونکہ سوکھے ناریل میں ہوتا ہے سیلینیم جو کی فرٹیلیٹی کو بڑھاتا ہے گٹھیا جن کو ہے ان کے لئے ناریل بہت بہت اچھا ہے سوکھے ناریل میں ایسے منرلز پائے جاتے ہیں جو کی آپ کی ٹیشوز کو سوازت رکھنے میں مدد کرتے ہیں تو اگر گٹھیا کی بیماری ہے تو سوکھے ناریل کا استعمال ضرور کیجئے گا جن لوگوں کو کبز رہتا ہے یا پھر بواسید کی پرابلم رہتی ہے سوکھے ناریل کو یوز کریں وہ اپنی ڈیلی ڈائیٹ میں اس سے آپ کا ڈیجیشن سودھ رہے گا اور کبز اور بواسید کی پرابلم سے پائلز کی پرابلم سے آپ کو چھٹکارہ ملے گا ساتھی ساتھ جن کو یورین انفیکشن رہتا ہے یا ییسٹ انفیکشن رہتا ہے یا پشاب رکھ رکھ کر آتا ہے وہ سوکھے ناریل کا استعمال دیلی بیسس پر کریں گے تو آپ کا یورین کا فلو صحیح رہے گا اور ساتھی ساتھ اگر کوئی انفیکشن ہے تو وہ بھی دور ہو جائے گا ناریل کا ایک ٹکڑا اگر آپ دیلی بیسس پر کھاتے ہیں تو آپ کے بالوں کا جھڑنا اور ٹوٹنا بھی بند ہوتا ہے ایک ناریل کا ٹکڑا ساتھی ساتھ ایک آولہ کسی بھی روپ میں چاہے آولے کے جوس کے روپ میں چاہے آولے کے چونڈ کے روپ میں یہ دوروں چیزیں کٹھے کھاؤ گے تو بال زندگی میں کبھی نہیں جھڑیں گے بال سلکی رہیں گے ریشمی رہیں گے اور آپ کی بالوں کی اوورال ہیلتھ سدھ رہے گی تو یہ بہت ہی پرانا نسکہ ہے اور بہت ہی اچھا نسکہ ہے سوکھا ناریل ایک ٹکڑا تقریبا تین سے پانچ گرام کا اور ایک آولہ کسی بھی فرم میں ان دونوں کو ایک کٹھے کھانے سے بال بہت ہی اچھے رہتے ہیں آپ کے لائف لانگ اچھے رہتے ہیں اس کے ساتھ ساتھ ناریل آپ کو سورج کی ہانیگارہ کرنوں سے بھی بچاتا ہے ناریل آپ کے لئے نیچرل سنسکرین کا کام کرتا ہے ناریل آپ کھائیں گے یا پھر اپنی سکن پر لگا کے اگر باہر جاتے ہیں تو آپ کو سورج کی کرنے جو ہیں وہ ہام نہیں پہنچا سکتی ہیں تو یہ ایک نیچرل سنسکرین کا بھی کام کرتا ہے تو میں نے بہت سارے ناریل کے فائدے آپ کو بتا دیا ہے ہاں آپ کو اچھے لگے ہوں گے اور آپ سوکھی ناریل کا استعمال ڈیلی ویسس پر آپ آپ ضرور کریں گے اپنی جائٹ میں کیونکہ اس کے فائدے بہت سارے ہیں اور بہت ہی سستہ ہوتا ہے یہ ایسا نہیں ہے بہت مہنگی چیز ہے جسے آپ کو خریدنے میں پریشانی ہوگی اور ایک بار آپ تھوڑا سا ایک دو کلو سوکھاناریل اپنے گھر میں لاکر رکھ لیجئے اور وہ مہینہ چلے گا اور ایک ایک ٹکڑا کر کے کھاتے رہیے آپ کی ہیلتھ بھی سترے گی آپ کی بیوٹی سترے گی اور آپ کو کئی بیماریوں سے بھی بچاب ہو جائے گا تو یہ تھا میرا آج کا ویڈیو کیسا لگا ہے ضرور کمنٹ کر کے مجھے بتائیے گا اور نیچے لائک کا تھمز اپ کا بٹن ہے اسے آپ نے ضرور ضرور دبا دینا ہے اس سے آپ کو مل جائیں گے نوٹیفیکیشنز جب بھی میں کوئی نیا ویڈیو اپنے چینل پر اپلوٹ کروں گی